ایک دوست تھا میرا اس کا نام تھا بھرت سائے بہت اچھا آدمی تھا اور اس کی ایک بیوی تھی صدا ایک دن ہم دونوں بیٹھ کے پیتے تھے ایک بار میں بیٹھ کے دونوں درنکس پیتے تھے وہ ٹائم پہ میں نے اس کو پوچھا یار تم بال بچے والے ہو تمہاری باہر ایک جگاڑ چل رہی ہے میں نے یہ سنا ہوں کہ تمہارا ایک جگاڑ چل رہا ہے مطلب سمجھتے ہو نا تمہاری گرل فرینڈ جو ہے یہ ٹھیک نہیں بھرت تم سمجھو اپنی بال بچوں کا اور ان کا حال اور تمہاری بیوی کا تو بھرت نے بولا مجھے سنو ششیر تم کیا سمجھتے ہو تم کیا جانو جگاڑ کا مزا جو جگاڑ میں مزا تھا نا اس میں کبھی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہم لوگ اس لیے کہ بیوی اس لیے کہ بیوی کو بہت مطلب دوسری ڈائیورشنز ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ساسسسور ہوتے ہیں اور تھوڑی دن کے بعد تو ان کو انٹرس بھی چلا جاتا ہے مطلب سمجھتے ہو نا بستر بھی اتنا جہادہ ان کو دھیان نہیں دیتے ہیں تو میں نے ہی بولا اس کو سنو ششیر ساری سنو بھرت اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے تو تمہارا بیوی کو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو چھوڑ کے تم تمہارے گرل فرنڈ کو شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو ارے شادی توڑی کرنی ہے اس سے رومانس کرنا ہے بھائی رومانس کے لیے تو بیوی کے ساتھ نہیں ہوگی بیوی بیوی ہوتی ہے رومانس کے لیے تو دوسرا چاہیے تو سنو پرشانت تم بھی یہ جگاڑ بگر چھوڑ دو یہ جگاڑ جو ہے نا تمہاری ایکٹنگ کا چھوڑ کے تم اپنے کام پہ دھیان کرو کام پہ دھیان دو چھوڑی کرنے کا کیونکہ کیا ہمارا 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 مجھل بلک مجھل